ہیلو دوستو آپ اگر اس طرح کی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کائن ماسٹر کا یوز کر کے آپ اس کو آسانی سے اپنے فرن کے ذریعے کر سکتے ہیں تو چلیے سلو کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں کیسے اس کو کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کائن ماسٹر اوپن کر لینا ہوں اور یہاں پہ اپنے پورجیکٹ کو انسرٹ کر لینا ہے تو اس پورجیکٹ یا اس ویڈیو کا لنک آپ کو ویڈیو کو ڈیسکسن ملیا ہے اگر وہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو اسٹال کر سکتے ہیں آلٹی فری ویڈیو ہے تو سمپلی یہاں پہ ہم کو یہ ایمپورٹ کر چکے ہیں جو ہارس کی ویڈیو ہے یہ 4K ویڈیو ہے ہم 4K ویڈیو کو اپنے کائن ماسٹر سے یہاں پہ ایڈٹ کر رہے ہیں یہاں دہا یہاں لیئر کا یوز کریں گے لیئر میں ہم اس ویڈیو کو ایفیکٹ کر لیں گے تو ہم یہاں پہلے ایک دوسرے ایفیکٹ کو لگا کے دیکھا سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے وہ ایک سے صرف یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دوسرے ایفیکٹ ہے اس کو آپ کو ایک اس کو پیلے لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو آپ کی پیلے ایک سیکٹ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ اس کی size دیکھ لیجئے کہاں پہ کسی چیز کو hide نہ کریں گی اس کی size اس کے بعد اس کو adjust کرنے کے بعد simply آپ کو اس کو select کرناگا اس کی layer کو layer کو select کرنے کے بعد یہاں پہ adjust میں جائیے گا adjust میں جائے گا Prinading option ملتا ہے برنڈنگ میں آپ کو ملتا ہے multiply یا اس کے نیچے Cream اس کین میں جاسے کلک کریں گے اس کا جو background area ہے black color کا وہ remove ہو جائے گا اور یہاں پہ کچھ کو اس طرح کی افیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا چونکہ یہ مو کر رہا ہے پورا جو پلینٹ ہے تو یہاں پہ کچھ اس کے ایفیکٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس طرح بنا سکتے ہیں ہم یوز کریں گے یہاں پہ ایک فوٹو کو یہاں پہ اس کو ایڈیسٹ کرنے کے بعد آپ چاہئے تو اس کو رینڈر کر سکتے ہیں ویڈیو کو بہت سارے آپ سے آپ کو ملتے ہیں بلینڈنگ میں یہ سب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باری باری سب پہ کلک کر کے ہم یہاں پہ اگر اس کے بارے میں باتا ہے تو یہ ویڈیو لنبی ہو جائے گا اگر آپ کا این ماسٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپسن جی جائے گا وہاں پہ کلک کر کے آپ پورا باج کر سکتے ہیں دوسری ویڈیو ہے تو یہاں پہ ہم اگر آپ فوٹو کو ایفیکٹ کے یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ یہاں پہ ایک فوٹو ایفیکٹ لے لیتے ہیں یہاں پہ مار سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ ہے یہ بھی اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپسن مل جائے گا یہاں پہ اس پہ کلک کر کے ہم اس کو انسٹ کر لیں گے سیم طریقہ ہے اس کو ایڈیسٹ کر رہیں گے ایڈیسٹ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کو اس کو رکھنا ہے وہاں پہ لیا کے چھوڑ دیجئے گا اور سمپلی جیسے اس کے بلینڈنگ آفشن میں کہتے ہیں اس کو بلینڈنگ آفشن جانا ہے سب سے پہلے ہم اس کی لیئر کو میچ کر لگتے ہیں جیتنی بڑی اس کی لیئر ہے تاکہ آپ کا لک اس کا اچھا نظر آئے تو سمپلی ہم یہاں اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کچھ اس طرح اس کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے یہ مو نہیں کر رہا ہے لیکن جب اس کا بلینڈنگ آفشن یوز کریں گے تو اس کا لک بہت ہی اچھا دیکھنے کا ملے گا سمپلی اس پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد بلینڈنگ آفشن میں جائے گا بلینڈنگ آفشن میان کے بعد یہاں پہ اس کو ریمو کر سکتے ہیں اس کا انکرنے کے بعد یہاں پہ کچھ ایفیکٹ کٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس کے کلر رینج کو اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں یا وائٹ کلر یا افکٹر یہاں پہ لگا سکتے ہیں ساتھ اگر اس میں آپ کچھ دوسری کلر فلطر لگانا چاہتے ہیں تو آگے آپ سکتے ہیں میں ملتا ہے اس پر سمپلی اس پر جیسے کلک کریں گے اس لیئر پر آپ کو کلر فیلٹر کا بھی اپسن مل جائے گا تو یہاں بھی کلر فیلٹر ایک لگا لیتے ہیں سمپلی اس پر کلک کریں گے اور کلر فیلٹر میں جائیں گے اور یہاں سے جو بھی فیلٹر لگانا چاہتے ہیں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اس نے بھی آپ کا ایفیکٹ اچھا نظر آ رہا ہے سمپلی آپ اس کو بھی ایڈیسٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو رینڈر کر سکتے ہیں ویڈیو کو اور جیسے ہی ویڈیو آپ پہ رینڈر ہو جائے گی آپ کا لکھ اس طرح سے دیکھنے کو مل جائے گا اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کا بٹن ضرور پیس کرے گا اور کائنمیسٹر کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے اوپر آئی آئیکن پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یا نیچے ڈسکرپسن میں جا کے بھی فل واش کر سکتے ہیں کائنمیٹر سے آپ کو کسی ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہے thank you for watching take care bye bye